جمہوریت کا علم بردار وزیراعظم نیرن موڈی نے بھارت اور جنوبی افریقہ تجارتی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے معاملے میں دونوں ممالک کی طاقت اور صلاحیت کو پہچانے اور پوری لگن سے کام کریں وزیراعلا یوگی آدی تنات نے آج گریٹر نویڈا میں نویڈا اور گریٹر نویڈا کے درمیان ایکوہ لائن میٹرو کا کیا آغاز ساتھی چھ دیگر پروجیکٹوں کا بھی کیا افتتاح اور آج قومی ووٹ از ڈے ہے اس موقع پر ریاست بھر میں کمبے کیے جا رہے ہیں پورام منعقید اور گورنر رام نائک نے کہا کہ ووٹنگ کا فیصلہ فیصد بڑھا ہے مگر اس سے صد فیصد کرنے کی ضرورت ہے آداب میں ہوں فرید عارف صدیقی اور اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے جمہوریہ کے قابل شام قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ بابای قوم مہاتمہ گاندی ہمارے جمہوریت کی روشنی کا مینار ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ووٹنگ کے تئیب بیدار ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنا چاہیے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ انتخابات میں بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالیں میرے پیارے دیش باشیوں ستر میں گھڑ تندر دیوست کی پورو سندھیا پر آپ سبھی کو میری ہاردک شب کامنا ہے یہ دیوست لوگ تندر پڑھا دارت ہمارے گنراج جی کے اچھے آدرسوں کو یاد کرنے کا اوسر ہے یہ دیوست دیش کے سبھی ناغرکوں کے لیے سوتندرتہ سمانتہ اور بھائی چارے کے آدرسوں کے پرتی اپنی آستھا کو دھوڑانے کا اوسر ہے اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا گھڑ تندر دیوست ہم سب کے بھارتی ہونے کے گورو کو محسوسنے کا بھی اوسر ہے ہمارے گھڑ تندر کے لیے یہ ورس بسیش روپ سے مہتپون ہے اسی ورس دو اکٹوبر کو ہم راستر پتہ مہتما گاندی کی ایک سو پچاسپی جہنتی منائیں گے گاندی جی نے ہم سب کو ایک نئی دیسہ دکھائی انہوں نے بھارت ہی نہیں اپی تو ایسیا، افریقہ تتھا دنیا کے کئی اندیشوں میں سامرہ جواد کو ختم کرنے کے لیے لوگوں میں آتم بشواس ایون پریڑنا کا سنچار کیا اور انہیں آجادی کی راہ دکھائی باپو آج بھی ہمارے گھڑ تندر کے لیے نائتکتہ کے پرکاسپونج ہے ہمارا دیس اس سمیں ایک مہتپون مقام پر ہے ہمارے آج کے نرنے اور کار کلاب اکیسویں صدی کے بھارت کا سوروپ نردھارت کریں گے ایک جھٹھو کر اپنے پریاسوں کے بل پر اس صدی کو بھارت کی صدی بنانے کا افسر ہم سب کے سامنے ہیں اس لیے راست نرمان کی دستی سے آج کا یہ سمیں ہم سب کے لیے اتنا ہی مہتپون ہے جتنا ہمارے دیس باشیوں کے لیے سوطنطر بھارت کا سروع آتی دور تھا وزیراعظم نرن موڈی اور بھارت کے دورے پہ آئے جنوبی افریقہ کے ساتھ سلیل رامہ فوسہ نے آج بھارت جنوبی افریقہ تجارتی جلسے کو خطاب کیا اس کے ذریعے دونوں مالک کے درمیان تجارتی رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پہ وزیراعظم نرن موڈی نے کہا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ پرانے دوست ہیں وزیراعظم نے سبھی سے اپیل کی کہ وہ تجارت اور سرمایہ کاری کے معاملے میں دونوں ملکوں کے طاقت اور صلاحیت کو پہچانے اور پوری لگن کے ساتھ کام کریں موسیقی 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 گاندھی پرتشتان میں قومی اومی راہ دیدنگان کے موقع پر ایک پورا منعقد کی گیا جس میں ریاست کے گورنر رام نائک نے کہا کہ جس طریقے کا جوش یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اسے دوردرشن اور الیکٹرانک میڈیا پر نشر کیا جائے جس سے لوگ ووٹنگ کے تین بیدار ہوں گورنر نے کہا کہ میں نے خود انتخاب لڑا ہے اور انتخابات کے لیے کام بھی کیا ہے اس لیے ووٹنگ کی اہمیت میں جانتا ہوں الیکشن کمیشن غیر جانب دارانہ اور شفافیہ سے کام کرتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے کے بعد بوت کیپچرنگ کے دن ختم ہو گئے ہیں اور منصفانہ طریقے سے انتخاب ہو رہے ہیں ووٹنگ فیصد میں اضافہ ہوا ہے لیکن اسے ست فیصد کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑا جنتنتر ہے اور جنتنتر کا آدھار ہوتا ہے متدار اور متدار کا آدھار ہوتا ہے متدار اور یہ ساری پرکریہ کرنے کا اتیو مہتو کا کام نروہ چنائیو کرتا رہتا ہے متدار کا جو پرتیشت ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور متدار کا پرتیشت بڑھنا چاہیے اور کوئی بھی متدار متداتا چھوٹنا نہیں چاہیے اس بھومکہ میں ہی اس پرکار کا آج کا متدار دیوز کا ایک چطر یہاں رکھا گیا ہے چیف سیکریٹری انوپ چندپانڈے نے کہا کہ ریاست میں چودہ کروڑ انیس لاکھ ووٹر ہیں جو سرکار بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس مرتبہ چودہ لاکھ نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں پانچ لاکھ تیراسی ہزار معذوروں کی پہچان کی گئی ان کے لحاظ سے ریم بنوا کر پولنگ مرکز تیار کیے جا رہے ہیں وہیں چیف الیکشن افسر ایل وینکی ٹوشلو نے کہا کہ دیکھا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں ووٹنگ کم ہوتی ہے جس طرح ایک بون سے سمندر بھرتا ہے اسی طرح ایک ایک ووٹ سے سرکار بنتی ہے لوگ امانداری سے ووٹ ڈالیں تو اچھی سرکار بنے گی یہ جو کنسٹ ہے یہ دو ہزار گیارہ میں پرتیپادیت کی گئی پہلی بار اور تب سے پرتیک ورش یہ راشتری مدداتا دیبس منایا جاتا رہا ہے تاکہ جو ووٹرز ہیں ان کو ان کے ادھکاروں اور کرتبیوں کے پرتی جاگروپ کیا جا سکے اور اسی کڑی میں یہ آج نوہ راشتری مدداتا دیبس منایا جا رہا ہے ہمارا پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اور یہاں سب سے زیادہ متداتا ہے کل ملا کر پردیش میں ابھی تک جو متداتا تھے چودہ کروڑ 19 لاکھ متداتا تھے جو کی پورے دیش میں سب سے زیادہ متداتا ہے اور اس لیے ہم لوگوں کی اس لوگ تنتر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے پرجات انتر میں کوئی بھی بدلاؤ ہے کس کے مادے سے ہوگا اور کسی ہوگا یہ بیسک باتیں ہر ایک وقت پہنچانا ہے ہمارے مہا پورسوں نے بہت تھیاک تفسیہ کر کے ہم کو پرجات انتر پردان کیا ہے ان کی رکشہ اور اس کی مجبوتی کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہر ایک وقتی اپنی پوری طاقت کے ساتھ شمتہ کے ساتھ اس میں یوگدان دینے کے لیے آج سنکلب لینے کا دین ہے الیکشن کمیشن نے پورے ملک کے ساتھ شراوستی میں بھی ووٹر ڈے بنایا جس کی شروعات زلہ میسٹریٹ دیپک مینا نے لوگوں کو حلف زلہ کر کی وہیں جگہ جگہ قومیوں میں رائے دہی پر پوراں منعقید کیے گئے کلیکٹریٹ میں انتخابی رابطہ آفیس کا افتتا کیا گیا جس میں لوگ انتخابات سے متعلق مسائل کی تفصیل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ووٹ کا عدیقار ہے اور ووٹ کی میترتہ ہے اس کے بارے میں جاگ رک کیا جاتا ہے نئے جتنے بھی ووٹرز ہمارے بنتے ہیں انٹھارہ سال سے اننیس سال کے بیچ میں ان لوگ کو بلا کے ان کو کارڈز دیے جاتے ہیں اور باقی ویبن پچار پسار کے پروگرامز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں مددان کو لے کر جاگ رکتا ہے اور لوگوں میں سمجھ جائے کی کس طریقے سے ان کو ووٹ کرنا ہے بدائیوں میں ووٹروں کو بیدار کرنے کے لیے پروگرام منقید کیا گیا جس کا آغاز زلہ میجسٹیٹ دینیش کمار سنگھ نے سبھی لوگوں کو حلف دلا کر کیا اسکول کالج میں صحافتی پروگرام سمیت کئی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے ووٹروں کو بیدار کرنے کے لیے نوجوان ووٹر وڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بدائیوں میں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر نیشنل ووٹر ڈے کا انعقاد کیا گیا ووٹروں کو بیدار کرنے کے لیے ڈرائنگ پینٹنگ اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی طرح کے ایک مقابلہ بدائیوں کے داس ڈگری کالج منقض کیا گیا تاکہ بدائیوں میں اپریل میں ہونے والے لوگ سوائی انتخابات میں ست فیصد پولنگ ہو سکے ادیس یہی ہے کہ سب لوگ جو اٹھارہ سال کی عمر ایک جنوری دوہزار انیس کو پوری کر رہے ہیں وہ مداتا بن جائے جن کے نام مداتا سوچی میں نہ ہوں اپنے نام فارم چھے بھر کے جڑوا لیں جن کے نام غلط چڑے ہوں ان کے نام کاٹنے کے لیے فارم ساتھ بھر دیں پہلا تو یہ ہے کہ مداتا سوچی ہماری صحیح ہو اور صحیح تب ہوگی جب سب لوگ جاگروپ ہوں گے دوسرا مدان کے دن ہر بھکتی مدان کرنے عوض جائے مطادکار کا پریوگ عوض سے کریں اپنی سوچہ سے اپنی اچھا کے انروپ جس امیدوار کو اوٹ دینا چاہتا ہے جرور دے اور اوٹ دے کر کے سیدھا اپنے گھر جائے قومی یومی رائے دہندگان پر چھتکوٹ زلے میں زلہ صدر دفتر سمیس سوی تحصیلوں میں ووٹر بیداری ریلی منعقد کی گئی اس موقع پر چھتکوٹ کروی میں شہر علاقے کے سبی اسکونوں کے طلبہ و طالبات کی ریلی کو زلہ مجیسٹریٹ وشاک جی ایئر نے ہری جنڈی دیکھا کر روانہ کیا طلبہ کی ریلی کروی کے اہم راستوں سے ہوتے ہوئے گزری ریلی میں ہاتھوں میں سلوگن لکھی تختیاں لے کر نارے لگاتے ہوئے گھوم گھوم کر ووٹروں کو ست فیصد ووٹنگ کے لیے بیدار کیا گیا اس موقع پر زلہ مجیسٹریٹ نے ووٹنگ کے لیے موجود سبھی افسران اسکولوں کے اساتذہ سمیت سبھی طلبہ و طالبات کو ووٹ ڈالنے کا حلب دلایا زلہ مجیسٹریٹ نے کہا کہ قومی یوم رائد ہندگان کا ہر سال انعقاد سبھی بھارت کے لوگوں کو اپنے قوم کے تئیز ذمہ داری کے یاد دلاتا ہے بھارت کے ہر شہری کو پولنگ کے عمل میں ہستداری ضروری ہے کیونکہ عام آدمی کا ایک ووٹ ہی سرکار بدل سکتا ہے مدادہ جاگروکتہ رائلی نکالی گئی اور اس کے بعد رنگولی کارکرم اور یہاں پہ نسکلی کارکرم کا بھی آئیوزن کیا گیا آج شام پور ساڑھے سپانچ بجے رام گھاٹ پہ رنگولی کارکرم اور دیبدان کارکرم بھی آئیوزن کیا جائے گی تاکہ جن جاگروکتہ ہم لوگ اس میں بڑھائے جا سکیں اور مدان کے سمبت میں سب کو ہم لوگ موٹیویٹ کریں اور پرید کریں وزیر سیاحت ریتہ بہونا جوشی نے مرزا پور میں کہا کہ مرزا پور بنارس اور سن بھدر کو ملا کر سرکار ایک سیاحتی حب بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے کیونکہ مرزا پور میں سیاحت کے وسیع امکانات ہیں اب سیاحت کا دائرہ بڑا کر دیا گیا ہے قدرتی مذہبی اور تاریخی روایتی والے مرزا پور میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے وزیر سیاحت ایک سیاحتی گسٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد رکھنے کے موقع پر میڈیا کو خطاب کر رہی تھی ایک واقعی یوجنا تیار کرے ہیں یہاں کی بھی یوجنا تیار کریں گے کیونکہ بہت سندھر یہاں پر پکنک سپورٹس ہیں یہاں پر فوٹ ہے چونہ آرکھا ہے یہاں پر اور بھی بہت ساری ویبستہ ہیں مابند واسنی ہیں تو ان سب کو لیک ایک پاکیج کے طرح سے بنانے کا پریاز کیا جائے اور اس ویتیہ ورش میں میں نے بھی کہا ہے کہ کچھ انے پروجیکٹس بھی میں اگلے دس دن میں لوں گی اور پھر اگلے ویتیہ ورش میں اور ورشت ملک عظیم تیوہاریوں میں جمہوریہ کے موقع پر ریاست میں حفاظت کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں جگہ جگہ پولیس کی گشت چیکنگ مہم چلا کر مجتبہ لوگوں کی جانچ کر رہے ہیں یوم جمہوریہ پر کوئی بھی ناخشگوار واقع نہ ہوئے اس کی تیاریاں پہلے سے کر لی گئی ہیں اے ڈی جی نظم و نصب آنند کمار نے کہا کہ ہمیں جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا جس کے لئے پختہ حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں ہم یہ اس بات کو سنشت کریں گے کہ کسی پرکار کا کھلن کسی پرکار کی کوئی غبری اکھٹنا یا کسی پرکار کا کوئی ایکسیڈنٹ ایسے کوئی بھی چیز نہ ہو جس سے کہ جو ہرشو اللہ اور راشتی پرک کی جو اگرمیہ ہے وہ برقرار رہے اس میں کسی پرکار کا کوئی وگنن نہیں ہو ہم لوگ نے بھاری سنکھیاں میں پولیس کا ڈیپلائمنٹ کیا ہے چاہے ہر جنپد میں ہائی الیٹ ساؤنڈ کیا ہے جتنے بھی سیویل پولیس کا پل ہے اس کو الیٹ کرتے ہوئے سگنڈ چیکنگ ابھی ہاں جاری رکھا ہوا ہے تاج نگری آگرہ میں یوم جمہوریہ پر تاج محل سمیت دیگر تاریخی امارتوں اور شہر کے خاص مقامات پر حفاظت کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں تاج کی حفاظت کے لیے جمنا ندی کے جانب سے اس ٹیمروں کے ذریعے حفاظت کی جا رہی ہے حفاظت کی دستیں تینات کیے گئے ہیں ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھی جا رہی ہے ایس ایس پی امیت پاٹک نے بتایا کہ پولیس نے بم نکارہ کرنے والے دستے کے ساتھ تاج محل کے باہری علاقے میں قلعہ اور سکندرہ تاریخی امارتے ریلوے سٹیشن بس سٹیشن ہوتل دھرمشالہ اور پارکنگ مقامات پر چیکنگ کی اور لوگوں کو احتیاط بردتنی کی ہدایت کی جا رہی ہے ساتھی شہر کے بھیڑ بھاڑ والے بازاروں میں سخت چیکنگ جاری ہے اور کافی تعداد میں پولیس فورس پولیس لائن میں بھوے پریڈ ہوگی جس میں سب لوگ آئیں گے سکول کے بچے آئیں گے سانسکرتک کارکرم ہوں گے اور اس کے لئے پوری تیاری کر لی گئی ہے سینئر آئی پی ایس افسر ایڈی جی نظم و نسق آنند کمار کو صدر جمہوریہ بہادری انام سے سرفراز کیا جانے کا اس سے قبل بھی انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں ایوارڈ کا اعلان ہونے کے بعد ریاست کے پولیس اہلکاروں میں خوشی کی لہر ہے عزاز ملنے پر دوردرشن سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی نظم و نسق آنند کمار نے کہا کہ صدر جمہوریہ بہادری اور ایوارڈ ملنا فقر کے بات ہے آج گنڈ کنٹر دیویس دو ہزار انیس کی پول سندھیا پر یہ ابھی جانکاری پرات ہوئی ہے کہ مجھے ویرتا پدر راشپتی جی کے مہمہم راشپتی جی کی ویرتا پدک سے سمانت کیا گیا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ ایک ریپت جس کے لیے مجھے یہ راشپتی کا ویرتا پدک دیا جا رہا ہے یہ تو وہ کافی پرانا ہے لیکن راشپتی جی کا ویرتا پدک براپ کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی انبوتی ہے اور یہ بہت ہی گرد کی انبوتی ہے جو میں آج محسوس کر رہا ہوں اور شاید میں شبنوں میں اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ ایک سب سے بڑا سمان ہے جو ایک پولیس افسر جب نوکری میں آتا ہے چاہے وہ ای پیس افسر یا کسی کوئی بھی پولیس کرمی ہو یہ سب سے بڑا ایک سمان ہے اور میں اس کے براپتی پروا بھی بھوٹ ہوں میرے پاس شبن نہیں ہے اپنے اور آئیے اب دیکھتے ہیں پریاغ راج کم سے جوڑی خبریں پریاغ راج کم میلے میں آج صبح زوردار بارش کے ساتھ جالہ باری بھی ہوئی لیکن یہاں آئے عقیدت مندوں کے جوش پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا سنگم کنارے بھاری تعداد میں عقیدت مندوں نے آج بھی ڈپکی لگائی لوگوں نے بتایا کہ سنگم کنارے آنا ایک خوشغوار احساس ہے بارش کے باوجود لوگوں نے سنگم میں ڈپکی لگائی پریاغ راج کم میں آج صبح سے ہی رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں سنگم تٹ پر جوشنان کرنے والے آئے ہیں ان کے عصہ میں کمی نہیں دیکھ رہی ہے یہاں سے دور تلک دیکھ سکتے ہیں آپ گھاٹ کے کنارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جمعورہ لگا ہے آستھا کی ڈپکی لگانے کے لیے حالانکہ آج صبح جب تیج بارش ہوئی تھی تو کچھ اولے بھی گیرے تھے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت لوگوں کو دکت ہوئی تھی بارش کی بھونے گری ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا جیوس میں کوئی کمی نہیں جار آ رہی ہے ہماری ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس نان کرنے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بارش ہو گئی ہے ایسا کیسا محسوس کرتے ہیں بارش کوئی دکت نہیں ہو جانا سکتے تھوڑا دکت ہوئی تھی مگر ابھی تو ایک دم دوپ آئی ہے تو سب ایک دم بڑیا ہے اور یہاں کی وجہ سے بہت اچھی ہے اور بہت نہ آنے میں اچھا لگا ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے کوئی کمی امی اچھا میں نہیں لگ رہی ہے نہیں نہیں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ وہ ایک بار اندر گھس جاؤ تو نکلنے کا من نہیں کرتا اتنا اچھا پانی ہے بارش کے وجہ سے محسوس بھی اچھا ہو گیا گنگا نے بھی ہمیں نہ لیا اس کے علاوہ اندر نے بھی ہمیں نہ لیا لوگوں کا ماننا ہے کہ بارش سے ان کے اچھا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے باقی اندیام یہاں میں میلے پرساسن کے دورہ کیے گئے ہیں ان کی لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں راج کمار کے ساتھ وکاس سنگھ ڈیڈی نوز پریاغ راج پریاغ راج میں چل رہا ہے کم میلہ علاقے میں مختلف تحزیبوں کا سنگم ہو رہا ہے کم کے بہانے لوگ ایک دوسرے کی تحزیب اور سخافت سے روشناس ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں آج پریاغ راج کی سنگم کنارے فنکاروں نے اپنے لوگ سنسکرتی کے بارے میں لوگوں کو بتایا شمال مشرقی سے آئے تقریباً ہزاروں فنکاروں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سنگم علاقے میں مزورم، اسم، مگھالے اور نگالینڈ کے فنکاروں نے اپنے اپنے خطوں کی روایتی سخافتی پورام پیش کیے جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا مجمع لگ گیا اور لوگ پورام دیکھ کر مصہور ہوئے پورپورتر کا آنٹھ رائزہ آسام، اوڑناسل، مزورم، نگالین، تپورا، سکیم کا جتنا لوگ کلاکسکار ہے سب لوگ اکتیتا ہوا ہے ہر دے پکر لیجئے پانچ سارسو تک آرٹیس ایک ساتھ اپنا نیت گیت بائیدو بیز بوسا ایبانگ ان کا کھانپان پڑشن کیا ہے اور ایک بات ہے کہ ہم لوگ یہ پیاس کر رہا ہوں کہ نارٹس کا جتنا کلسر ہے جتنا سنسکیٹی ہے وہ بیسہ کی دربار میں ہم لوگ ستھاپیٹ کرو اور سب لوگ کو جاننا ساعت ہے کہ پورپورتر کیا ہے گنگا سوکشتہ ڈرامے کے ذریعے عقیدت مندوں کو بیدار کیا جا رہا ہے پریاغ راج کم مذہب اور روح کا سنگم ہے یہاں عظیم شان نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کم آہاتے میں سخاوتی جھلکیاں ملک اور بیرون ملک ناظرین کے لیے پیش کی جا رہی ہیں یہ سرگرمیاں روزانہ منعقد کی جا رہی ہیں پریاغ راج سنگم پر ختم ہوتی ہوئی ایک سخاوتی پیشکش نوٹنگ کی گنگا کی نرملتا پر فنکاروں نے پیش کی اسے دیکھ کر لوگوں نے بہت پسند کیا دیرے دیرے نوٹنگ کی اپنا وجود ہوتی جا رہی ہے مہاراج گنج کے کیلاش رسیہ نے ڈراما اور لوگ گائن پیش کیا جس کی عقیدت مندوں نے تعریف کی پریاغ میں چل رہے ہیں کم میلے میں کمبہ بحبود وزیر ایتا بہنہ جوشی نے طبی خدمات کی مہم شروع کی انہوں نے کہا کہ زچہ بچہ شرح اموات میں کمی لانا ہماری سرکار کا حدف ہے اس کے ساتھ ہی بیٹیوں کو صحت مند بنانا اور آگے بڑھانا بھی سرکار کی ترجیحات میں ہے یہ مہم کمب کے دوران چلے گی یہ یوگی سرکار کا یہ سنکل پہ ہے کہ کیندر کی جو جن کلیارکاری یوجناہ ہیں وہ جھگرگر پہنچیں اور اس سندر میں پریبار کلیار ماتر ایوام شیچو کلیار کی میں منتری ہوں ہم لوگوں نے یہاں کمب نگری میں اپنا ایک شیبر لگایا ہے جس میں سمپون جانکاری ان وشیوں میں لوگوں کو دی جائے گی دیکھیں ایک کیندر سرکار کی خاصتہ سے موڈی جی آئے ہیں یہ پریاس رہا ہے کہ ہمارا جو لنگ انوپات ہے وہ بہتر ہو ہمارا یہ پریاس ہے کہ بونہ ہتیاں نہ ہو بیٹی بچہ ہو بیٹی پڑھا ہو ماتر شیچو درکم ہو بالی شیچو درکرم ہو شیچو بالی شیچو مریتو درکم ہو ماتر مریتو شیچو درکم ہو اور اس کے لیے بھی بہت سارے پریاس سرکار دوارہ کیے جارے پریاغ راج کن میں ایک طرف جہاں مذہب اور سخافت کا ملن ہے وہیں دوسری جانب ترہ ترہ کے پاکوانوں کا بھی عقیدت مند لطف لے رہے ہیں کن میلے کے سیکٹر بیس میں قائم کلا گرام میں کشمیری قہوہ چائے لوگوں کو خوب لبا رہی ہے اروید اور صحت کی نظریے سے فائدے مند قہوہ کو لوگ خوب پسند کر رہے ہیں عام طور پر یہ قہوہ چائے کشمیر میں پی جاتی ہے جو سردیوں میں کافی فائدے مند ہوتی ہے اس میں بادام زافران قہوہ پتی دالچینی کو ملا کر بنایا جاتا ہے جیسے گرین ٹی ہم لوگ پیتے ہیں سواست کے دشتری سے ویسے ہی جو یہ ہے یہ بہت اچھا ہے اس میں بہت ہی شگر کی امانٹ اگرم پروپر ہے بادام بھی ہے اور میرے خیال سے دالچینی وغیرہ کا یوز کیا گیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے میں یہی چھاؤں گی کہ جو آئے یہ کعوہ جرور ٹیسٹ پریاغ میں جہاں ایک جانب گنگا جمنا سرستی کا سنگم ہے وہیں دوسری جانب موسیقی رقص نغمے کا سنگم دیکھنے کو مل رہا ہے پریاغ راج میں ملک کی مشہور رقاصہ اور اکنے پارلیمنٹ ہمامالی کا پروڑام کم میلے میں گنگا اسٹیج پہ ہوا ہمامالی نے رقص ڈراما گنگا کا آترن پیش کیا جس کے ناظرین نے خوبصا تائش کی اس ڈرامے میں ستیگ دریتا دواپر اور کلیگ میں گنگا کے مختلف روپ ساہر کیے گئے موسیقی 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 اور آخر میں اہم قبریں ایک بار پھر صدر جمہوریہ رامنات کووین نے یوم جمہوریہ کے مقابل شام قوم کے نام پیغام میں بابا اے قوم مہاتمہ گاندی کو بتایا جمہوریت کا علم بردار وزیراعظم نیرند موڈی نے بھارت اور جنوبی افریقہ تجارتی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے معاملے میں دونوں ممالک کی طاقت اور صلاحیت کو پہچانے اور پوری لگن سے کام کریں وزیراعلا یوگی عادی تناز نے آج کریٹر نویڈا میں نویڈا اور گریٹر نویڈا کے درمیان ایک ہوا لائن میٹرو کا کیا آغاز سارام نائک نے کہا کہ ووٹنگ کا فیصد بڑھانا ہے مگر اسے ست فیصد کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ قبریں ختم ہوئیں اجازت دیجئے شب بخیر